بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ نظر میں ہوں آپ کا محسن محمد اچمل جامی اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجی برمان شامی صاحب شامی صاحب بہل آخر تمام نظریں سپریم کورٹ پر بدستور لگی ہوئی ہیں آج یہ توقع تھی کہ شاید کوئی حکم انتنا آ جائے لیکن ایسا نہیں ہوا سامات کل بارہ بجے تک ملتبی کر دی گئی ہے اب جو صورتحل موجودہ درپیش ہے ملک پاکستان میں اس کا حل کیا یہ تو بعد میں بات کرتے ہیں پہلے اگر آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں کہ آج ہمارا پہلا پروگرام ہوگا بقاعدہ جب سے یہ بہران ملک کو درپیش ہوئے کہ what went wrong کہاں کیا غلط ہوا جس کی وجہ سے آج ہم میں صورتحل میں مرتلع ہیں جس کا ذکر میں کہہ رہا ہوں اب پیچھے مڑ کر دیکھیں تو جب ہماری ملاقات ہوئی ہے دو تین دن پہلے جی خودی اعظم عمران خان سے تو وہاں بھی میں نے یہ ارس کیا تھا دیکھیں ایک ایسا شخص میرے سامنے بیٹھا تھا جس سے اشروں کا تعلق تھا اور انیس سو ستانوے سے ان کی چھینوے سے سٹرگل شروع ہوتی ہے اور بڑا طبیل عرصہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر گزارا اتنا طبیل عرصہ شاید ہی کسی اور نے گزارا ہو ایسی لمبی سٹرگل شاید ہی کسی اور ایک سیٹ جو تھی ان کی وہ منتخب ہوئے تھے اس سے یعنی اور کئی نشستوں سے انہوں نے خود انتخاب لڑا تھا اپنی جماعت کے واحد ترجمان تھے دوہزار دو کے الیکچن اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے گئے اور بالاخر وزیراعظم بنے پاکستان کے دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ کسی بھی جو پارلیمانی نظام ہے نا ہمارا اس میں پارلیمنٹ کی حکومت ہوتی ہے اور ملک بھر سے لوگ منتخب ہوتے ہو کے آتے ہیں پارلیمنٹ میں یعنی پورا ملک جو ہے ان حلقوں میں تقسیم ہوتا ہے اڑا ایسو کہلیں تین سو کہلیں کچھ سپیشل سیٹیں ہوتی ہیں ہر حلقہ جو ہے ایک نمائندہ منتخب کرتا ہے تو کسی شخص کے پاس بھی یا کسی جماعت کے پاس بھی سو فیصد ووٹرز کی حمایت دے ہوتی تو میں نے تو آپ کے سامنے عرض کیا تھا خان صاحب سے یہ آپ کا بڑا طویل مقالمہ ہوا تھا خان صاحب سے باتیس فیصد ووٹ جو تھے وہ پی ٹی آئی نے حاصل کیا باقی اٹھ سٹھ فیصد اپوزیشن اٹھ سٹھ فیصد ووٹ جو ہیں وہ اپوزیشن کی پارٹیز نے حاصل کیا یا ان پارٹیز میں چند جو تھیں وہ ان کی اتحادی بھی ہو گئیں تو بنیادی بات یہ ہے کہ اپوزیشن اور حکومت دونوں کو ایک دوسرے کو تسلیم کرنا ہوتا ہے یہ دو پہیے ہیں ایک ہی گاڑی کے پارلیمانی جمہوریت کی گاڑی چل نہیں سکتی اگر اپوزیشن میں اور حکومت میں کوئی تعلقات اکار نہیں ہے وہ ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کر رہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر آگے معاملات کو نہیں بڑھا رہے تو یہاں انفارچونٹلی پہلے دن سے اپوزیشن اور حکومت دونوں آمنے سامنے تھے یہ ورکنگ لیشن تو تھا ہی نہیں اپوزیشن نے ہاتھ ملانے کو تیار ہی نہیں تھے حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور حکومت نے اپوزیشن کو تسلیم نہیں کیا اور اپوزیشن تو اپوزیشن اپوزیشن تو ایسا کرتی ہے حکومتوں کو زج کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے لیکن حکومتیں جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ معاملہ کرتی ہیں اسے اپنے ساتھ قریب لے کے آتی ہیں اور اس میں ایک غم و گستہ نہیں بھرتی شاہم صاحب یہ جو حال ماضی قریب میں جو سیاست ہماری رہی ہے ابھی میں آتا ہوں لیفٹی سپیکر کی رولنگ پہ آرٹیکل پانچ کے اوپر بھی اور جو سپریم کورڈ میں معاملہ پہنچ ہے لیکن ان موضوعات میں میں بات کرنے چاہیے جو زیر بحث نہیں آئی ابھی تک ہماری ٹرانس میشنز میں تجزیہ نگار دانشور ان موضوعات کو زیر بحث ابھی تک نہیں لے کے آنے چاہیے جو ماضی قریب کی سیاست ہے بالخصوص جو حالی چند دنوں کے واقعات ہیں ان کو دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اس ان سارے معاملہ سے قوم مزید تقسیم ہوئی ہے یا کسی رہنماء نے رہنمائی کرتے ہوئی یکجہ کر دیا قوم کو نہیں تو قوم تو تقسیم ہوئی ہے نا لیکن یہ ہوا کہ اب دو یعنی تمام اپوزیشن ایک طرف ہو گئی اور خان صاحب کی تو ایک بڑی مسئلہ یہ ہوا کہ وہ نہ اپوزیشن سے تعلقات قائم حضر کے نہ اپنی جماعت کے جو موثر ناصر ہیں ان سے ان کا تعلق جا پا لے آج علیم خان صاحب کو سن لیا آج عبدالعلیم خان نے کھلن کھلا پریس کانفرس کر رہے اور مجھے بھی معلوم ہے دس سال دس سال انہیں کموبے ساتھ دی ہے خان صاحب کا جو دو ہزار گیارہ کا ان کا جلسہ لاہور والا بڑا تاریخی جلسہ تھا ہم نے تاریخی جلسہ تھا جس نے ان کی سیاست کا رخ بدل ڈالا اس کے بڑے فائننسرز میں سے وہ تھے علیم خان صاحب وسائل فرام کرنے والا آج انہوں نے بڑی خطرناک ایک بات کی ہے انہوں نے کہا جی اسمان بزدار صاحب کی حوالے سے اور ان کی کرپشن کے حوالے سے میں نے آپ کو جتنے میسجز کی ہوئے ہیں اور آپ نے جن کی تعبیلیں اور جواب پیش کی وہ میرے پاس ریکارڈ میں موجود ہیں اور میں عوام کے سامنے بھی رکھ سکتا ہوں دیکھیں یہ ساری چیزیں تو آئیں گی اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی سفیر سے آپ میرے ساتھ بھی ملے تھے تو کہ آپ تب بھی اب تب آپ نے بھی غداری کی تھی امریکی سفیر سے مل کے یعنی پہچیدہ ہو گیا معاملہ اگر اتنا دیرینہ ساتھی خان صاحب کا اس طرح کھل کے خان صاحب کے بارے میں بات کر رہا ہے دیکھیں خان صاحب جو ہیں کسی سفیر سے ملنا ہم اخبار نویس ہیں نا ہم نہیں ملتے ہماری سفیروں سے ملقات ہوگی اور انتبادلہ شیال ہوتا ہے سیاست دانوں کی بھی ہوتی یہ جو فری سوسائٹی ہے جسے ڈیموکرٹک سوسائٹی کہتے ہیں اس میں تو اس پہ قدغن نہیں ہیں کوئی ایسا قانون یا دابطہ نہیں ہے جو آپ کو رکتا ہو کہ آپ کسی سیاست یعنی جو ڈپلومیٹ ہے اس سے نہیں مل سکتے تو یہ ایک بہت زیادہ آم چیزوں کو کھینچ دیا ہے خان صاحب نے اور ایک جاتے جاتے انہوں نے ایک ایسا مسئلہ پیدا کر دیا ہے کہ خارجہ تعلقات کے حوالے سے ہمیں ایک ایسی کشمکش میں الجا دیا ہے جس میں جس میں ہمارا کوئی ہمارا کوئی جانے کا خیال تھا نہیں لیکن اس وقت امریکہ جو ہے اس سے ہمارا کوئی موضوع نہیں ہے اختلاف کا اس وقت امریکہ سے اختلاف رہا نکلر اس کے اوپر ہمارا امریکہ سے اختلاف رہا چین کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ہمارا امریکہ سے اختلاف رہا سعودی اور یعنی اربوں کے اور اسرائیل کے تنازے میں ہم نے کبھی اسرائیل کا ساتھ نہیں دیا پاکستان پاکستان کی کسی حکومت میں آہ کبھی آہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر سمجھوتا نہیں کیا اور چین کے معاملے میں بھی پاکستان کی کوئی حکومت جو ہے اس سے نہیں ہٹی کہ وہ چین ہمارا دوست ہے ہمیں ان سے انڈیپینڈنڈلی دوستی رکھنی چاہیے تو جو ہم پھر امریکہ سے میں شکایات رہیں انڈیا کے مقابلے میں کشمیر کے معاملے میں اس طرح کی حمایت نہیں ملی جس طرح ملنی چاہیے تھے ہم اس کے اتحادی تھے اس کے باوجود امریکہ سے پاکستان کے تعلقات کبھی دوری کے رہے کبھی قربت کے رہے لیکن اس وقت کوئی بڑا تنازہ ہمارے اور ان کے درمیان موجود نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جو گورنمنٹ نے جو خان صاحب نے جو سٹینس لیا ہے اس سے کمیونی کے یا اس سے کیبل کے اوپر وہ ان کے نزدیک بہت پاپولر سٹینس ہے اور اس نے واضح کر دیا ہے کہ کون سچ اور حق کے ساتھ کھڑا ہے اور کون غدار ہے اور اسی اسی بنیاد پہ سپیکر نے پھر رولنگ بھی دی جی فواد چوہ صاحب نے وہ آرٹیکل پانچ کا وہاں پہ پڑھ کے سنایا اور انہوں نے کہا کہ وہ اس تحریکے دمیتماد کو مسترد کرتے ہیں تو پھر کیا یہ ایک سو ستانوے لوگ جو دوسری سائٹ پہ تھے اس رولنگ کو اگر سپریم کورد درست قرار دیتے ہیں یہ بھی غدار قرار پائیں گے دیکھیں بہت انفارچنیٹ ہے یہ بات ایک معمول کی جو ایک سفارتی سرگرمی آیا آپ کے ایک ڈپلم آپ کے ایک سفارتکار نے وہاں کے ایک یہ اہلکار ہیں ان کے ساتھ اپنی گفتگو کا احوال لکھا اس کے اس سے آپ کو یہ اس طرح کے احوال جو خارجہ امور کے ماہر انیوجل کہلے معمول نہ کہیں نہیں غیر معمولی صحیح لیکن معمول کے مطابق ہے نا جب بھی کسی حکومت کو کوئی شقایت پیدا ہوتی ہے اس طرح اپنے جذبات کا اظہار ہوتا ہے ہوتا ہے اور حکومتیں جو ہیں ان کو یہ کیبلز موصول ہوتے رہتے ہیں ان کو یہ پیغامات موصول ہوتے رہتے ہیں اور ابھی تو یہ بات بھی آئی ہے ہمارے ایک بڑے آہ باخبر اخبار نوی سلام تو یہ الزام لگایا ہے کہ جو یہ خط ہے نا جو یہ یہ پیغام جو ہے یا کمیونکیشن جو ہے اس کو کچھ ری رائٹ کیا گیا ہے یا دوبارہ لکھا گیا ہے فورن آفیس میں بات کرتے ہیں یہ تو اللہ جانتا ہے البتہ تین چر سوال بڑے بنیادی ہیں جو انیسی کا علامیہ ہے جو کہ سپیکر کی رولنگ میں بھی ڈسکس ہوئے ہیں انیسی کے علامیہ میں غیر ملکی سازش نامی لفظ نہیں ہے انیسی کے علامیہ میں غیر ملکی فنڈنگ کا ذکر نہیں ہے انیسی علامیہ میں رجیم چینج کرنا تھرہو غیر ملکی فنڈنگ اور غیر ملکی سازش لکھانی ہوا اس میں دو چیزیں اہم ہیں کہ یہ انتہائی غیر سفارتکار قسم کی غیر سفارتی سبان تھی اور دوسرا ہم کسی کو اپنے معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے اور یہ جو کمیونکی ہے یہ اس کے مترادف ہے کہ ہمارے معاملات میں داخل اندازی کوشش کی گئی ہے یہ تین چاہ نکتے ضرور کہے گیا البتہ وہ اہم سوال جو سیاسی جلسوں میں جس کی بنیاد تک گورنمنٹ نے اپنا کیس پلٹ کیا وہ نہیں لکھا ہوا اور پھر سب سے اہم سوال یہ بھی ہے شامی صاحب کہ اگر واقعتاً یہ ایک بہت بڑی بینل قوامی سازش ہے تو انیسی کے علامیہ میں یہ کیوں نہیں لکھا گیا کہ اس پر مزید تحقیقات ہونی چاہیے دیکھئے یہ جو معاملہ ہے فائلی بات تو یہ ہے کہ اگر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تعلقات کار ہوتے تو یہ اس طرح کے سوالات پیدا نہیں ہوتے اب یہ جو ایک تحریک عدم اعتماد ہے یہ ایک آئینی حق ہے حکومت کو ختم حکومت کو تبدیل کرنے کا اپوزیشن اس کے ذریعے کام کر سکتی لیکن اب جس طریقے سے جو انٹرپرٹیشن خان صاحب نے اس کی کی ہے ہو سکتا ہے ان کی سیاست کو اس سے کچھ فائدہ پہنچ جائے ان کے پرجوں شامی جو ہیں وہ نعرے لگاتے ہوئے بازار میں نکل آئے لیکن پاکستان جو خارجہ تعلقات کے معاملے میں پاکستان کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے بلاول بھٹو نے بڑی اہم ڈیمانڈ آج کی اس موضوع پر وہ تو کہتے ہیں کہ آئی ایس پی آر کو چاہیے کہ اس معاملے پر وہ وضاحت دیں بیان دیں بتائیں کہ انسی کی میٹنگ میں کیا ہوا تھا اور اس میں کیا جو ایک سو ستانوے لوگ ہیں کیا وہ غطار ہیں جنہوں نے آہ ووٹ آف نو کانفرنس میدر سائٹ پہ جانے کا فیصلہ کیا وہ تو بڑا بلنٹلی آج مطالبہ کر رہے ہیں مطالبہ وہ کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھئے ہم اس میں بحث میں کیا الجیں ہمارے ہم مختلف ملکوں میں یہ الزام لگتے رہتے ہیں اور ہمارے امریکن جو حکومت ہے وہ کوشش بھی کرتی رہتی ہے یہ ابھی تو حجیو بائیڈن کہہ رہے ہیں پیوٹن کی حکومت ختم ہونی چاہیے اور پیوٹن کہہ رہے ہیں کہ جناب یوکرین میں حکومت بدلنی چاہیے اور یہ ہو سکتا ہے کسی نے اس کی خواہش کا آزار کیا ہو لیکن اس کی اوپوزیشن کے ساتھ اس کو انوالف کرنا آپ کے جو بہت بڑا یعنی ایک ووٹ بینک اوپوزیشن کا بھی تو ہے نا قوم میں اس طرح کی ڈیوائٹ پیدا کر دینا یہ یہ دیکھئے آپ کی پارٹی پولیٹکس کو تو فائدہ دے سکتی ہو چاہتے ہیں آپ کو تو واہ واہ مل جائے جلسے جو ہیں وہ بڑے ہو جائیں ہو سکتا ہے نا کیونکہ آپ ملکی مسائل میں گھرے ہوئے تھے مہنگائی ویروزگاری لوگ اس کا رونا رو رہے تھے اب آپ اس کے خارجہ پولیسی کے میدان میں اپنی فتوحات کا ذکر کرنے لگیں اور ایک نئی آپ ایک آپ کو الیکشن لڑنے کے لیے ایک نیا نیریٹیو مل جائے یہ تو یہ تو ہو سکتا ہے آپ کی کچھ پاپولیریٹی میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے لیکن کیا ایسے وقت میں جب ایشو نہیں ہے کوئی کسی ایشو کے بغیر کسی مسئلے کے بغیر ہمیں کسی بھی ملک کے ساتھ اپنے تعلقات ہیں ان کو اس طرح تک موضوع بنانا چاہیے پبلک ڈیبیٹ کا ایک دوسرا واہم نکتہ یہ ہے کہ آرٹیکل پانچ کا اطلاق اور اس بنیاد پر سپیکر کی رولنگ اور پھر عدم اعتماد کو ڈسمس کر دیا گیا یہ ایک ایسا عمر تھا یہ ایک ایسی حکمت عملی تھی اور یہ کیسا سرپرائز تھا خان صاحب نے تو کہا تھا کہ بہت بہت سرپرائز آپ کو یاد ہم نے ہمیں کیا کہا تھا کہ آپ لوگ بڑا انجوائنگ کریں گے ہاں 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 سرپرائز ہو دیکھیں ایک بات سنیں میرا ذاتی نکتہ نظر کے یہ ہے کہ جب قرار دادے عدم اعتماد پیش ہو چکی ہو دیکھیں نا اور رائے شماری کے لیے جو دستور کا دیا گیا وقت ہے وہ آخری دن تھا وہ اس دن ووٹ پڑھنا چاہیے تھا اور بلکہ اس دن یہ ہوا کہ اپوزیشن جو ہے اس کی نشستوں پر بڑی بھاری تعداد میں لوگ موجود تھے اگر پی ٹی آئی کے منحرف شامل نہ کیے جائیں تب بھی مجورٹی ان کے پاس تھی جو الائز ہیں گورنمنٹ کے وہ ٹوٹ کے اپوزیشن کے ساتھ مل چکے تھے تو جب وہ ساری اکثریت واضح طور پر نظر آ رہی تھی اور بات میں جب وہ اجلاس ملتوی کیا گیا تو یا صادق صاحب کی انہیں کرتی سنبھال لی سپیکر جی انہوں نے ایک علامتی اجلاس مہاں علامتی اجلاس ملتوی کیا اس میں ایک سو ستان میں افراد موجود تھے تو آپ دیکھئے کہ جب اب جب تحریک ٹیبل ہو چکی تھی جب حکومت کی منورٹی واضح ہو چکی تھی جب اپوزیشن میجورٹی کی تائید رکھتی تھی اس وقت ایک رولنگ کی بنیاد پر سپیکر کا اس قرارداد کو مسترد کر دینا دراصل اس ہاؤس کے استحقاق پر اور اس کی آبرو پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے اس کے بعد جو پھر اسمبلی تحلیل ہو گئی پھر جناب وزیر آزم نگران نہیں وہ صدر نے خط لکھ دیا ہوا ہے صدر نے خط لکھ دیا اور پی ٹی نے تو جسٹس راہ گلزار احمد صاحب کا نام بھی دے دی ہے شباشی صاحب نے کہاں میں اس پہ تعاون نہیں کرے گا اب ساری چیزیں اب یہ معاملہ کیونکہ سپریم کورٹ میں ہے اور وہاں سے یہ تیغ ہو رہا ہے کہ سپیکر کی ایسی رولنگ آ سکتی ہے جو پورے ہاؤس کو روک دے اپنی رائے کے اظہار سے یعنی رائے ہاؤس کو سیبوٹاج کیا نا اب جب اب یہ معاملہ کیونکہ عدالت میں ہے اب ایک ایک اہم سوال جو پچھلے دو دنوں سے مسلسل ذریعہ بحث ہے کہ سپیکر کی جو رولنگ ہے اس میں سپریم کورٹہ پاکستان یا کوئی بھی عدالت انٹروین یا انٹرفیر نہیں کر سکتی وہ ختمی رائے ہے اور اس کے پریسیڈنٹ موجود ہیں کیا واقعی ایسا ہے آپ کی دانے دیکھئے عدالت کی عدالت کو حق نہیں ہے ایوان کی کاروائی میں مداخلت کرنے کا یہ دستور کا تقاضی اس لیے وہاں آپ تقریر کرتے ہیں نا آپ آپ کچھ کہیں آپ کو اوپر مقدمہ قائم نہیں ہو سکتا نا کچھ ڈیف ای میچن کا کیس بن سکتا ہاؤس کے اندر جو گفتگو کرتے ہیں نا کسی اور قانون کو آپ کے خلاف حرقت میں لائے جا سکتے ہیں تاکہ آپ بلا روک ٹوک اپنی ازادی سے بات کر سکیں دوسری بات یہ ہے کہ جو کاروائی ہے ایوان کی جو سپیکر ہے رولنگ جو اس کی رولنگ میں چیلنج نہیں ہوتی کیونکہ ایوان کا وقات اس کی خودمختاری کا تقاضی یہ ہے یہ نہیں ہے کہ رولنگ جو ایم این اے اٹھ کے اسمبلی میں پہنچ جائے جناب سپیکر کی فران رولنگ غلط ہے فران رولنگ غلط ایسا نہیں ہو سکتا لیکن یہ عام حالات میں یقینا یہی ہونا چاہیے لیکن یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ کوئی رولنگ ہے سپیکر کی اگر سپیکر کسی کو گولی مار دے اگر کل یہ سپیکر کہے کہ یہ جو خاتون رکنے اسمبلی ہے یہ لال رنگ کا دوپٹہ پینکے نہیں آ سکتی یہاں اور میں اس کو داخل نہیں ہونے دوں گا وہ رولنگ آپ کہیں گے ٹھیک ہے دیکھئے ابھی آپ کوئی تو ایم بٹ ہوگا نا اس کے اندر اس نے آپریٹ کر رہا ہے ابھی بورس جانسن ہے نا اس نے پندرہ دن کے لیے جب وہ یورپی یونین کا معاملہ تھا پندرہ دن کے لیے سسپینٹ کر دیا پارلیمنٹ کو تو اپوزیشن عدالت میں پہنچی بورس جانسن سے مجھے یاد آگیا آپ کو یاد ہوگا جب بریکزٹ ہوا تھا نا جی تو ڈیوٹ کیمرون صاحب نے سٹیپ ڈاؤن کیا تھا کہ جی چونکہ رہ فرینڈم میرے حق میں نہیں ہوا میری رائے کے اس لیے میں سٹیپ ڈاؤن کرتا ہوں اس پہ آہ تب عمران خان صاحب نے انہیں بڑی تعریف کی تھی ٹویٹ کے تین چار ٹویٹ کیے تھے اور کہا تھا کہ یہ ہوتی ہے رول آف لار یہ ہوتی ہے گریس یہ ہوتی ہے آہ اب دیکھیں بڑی تعریف انہوں نے کی تھی بات یہ ہے کہ آپ اسیمبلی کا جو سپیکر ہے اس نے تو ایوان کا اس تحقاق مجرور کر دیا نا ابھی تو آپ دیکھیں میں پہلے بروچستان اسمبلی میں ایسا ہوا سپیکر نے دو دفعہ ووٹ ڈال دیا دو دفعہ ایک دفعہ اس نے اپنا ووٹ ڈالا تو پھر ووٹ برابر ہو گئے اور دوسرا ووٹ ڈالا تو وزیراعلا منتخب ہو گئے وہ کہا جی اب آپ چیلنج نہیں کر سکتے لیکن عدالت نے اس پہ انٹرونشن کی اور عدالت نے ابھی فہمیدہ مرزا تھا بجتی انہوں نے رولنگ دیتی یوسف وزا گلانی کے بارے میں جب ان کو ڈسمس کیا گیا تھا ان کا ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے لیکن وہ عدالت نے وہ رولنگ جتی وہ ختم کر دی حالانکہ وہ بھی اچھی نظیر اچھی نظیر نہیں تھی اور آپ بھی دیکھیں بنا بوجل دے لیں کاش یہ سپیکر ایسی حرکت نہ کرتے ایک سپیکر جو ہے ایک دھکا ایک کرسی مار دے ایک دوسرے کے اوپر ایک دھکا دے دے کسی کو اور کہے میں آپ کو اندر نہیں آنا جو چاہے جو چاہے کر لیں یہ مطلب ہے نہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا نا کہ پھر اگر سپیکر کی اس رولنگ کو آہ بیل فرض درست قرار دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس والا جتنا بھی آئین کا حصہ ہے وہ تو پھر وہ مطل ہو گیا مطل ہو گیا نا اس کی ضرورت سپیکر آئین کے کسی واضح حکم کے خلاف رولنگ دے سکتا ہے اس پروسس کو روک سکتا ہے مسئلہ یہ ہے آئین ٹکرا رہا ہے سپیکر سے اپوزیشن ہی ٹکرا رہی ہے اور آئین کا راستہ رکا ہے سپیکر نے رولنگ دے کر اگر آپ اس کو اس رولنگ کو ختم نہیں کیا جائے گا اس کا مطلب ہے پاکستان میں جمہوریت جو ہے اس کا گلہ گھونٹ دیا آپ آپ کے سمجھتے ہیں کہ یہ سارے معاملات واپس ہو سکتے ہیں کوئی بیچ کی راہ نکلے گی یا ان کو انڈورس کر دیا جائے گا یہ ہے عدالت کو فیصلہ کرنا عدالت فیصلہ کر سکتی ہے یہ اگر رولنگ غلط ہے تو پھر تو ہر قدم غلط ہونا چاہیے پھر اسمبلی کو موقع ملنا چاہیے وہ ریجولیشن اس کے سامنے پیچ ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد وہ ریجولیشن جو ہے اگر اس کو اس پہ وزیراعظم کے خلاف مندور ہو جائے تو نیا وزیراعظم چننا چاہیے اس کو یہ تو ایک طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عدالت کہتی ہے کہ نہیں الیکشن کیونکہ ہو چکے ہیں ہونا کہ آئندہ کے لیے اس رولنگ کا صدباب کر دیا جائے تو یہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے اور عدالت جو ہے اس کا کونفلیٹ ریجولیشن کا سب سے بڑا عدارہ ہے پاکستان میں اور الحمدللہ عدالت کے فیصلے سے جسی نے اختلاف کیا ہو یا اتفاق کیا ہو عدالت نے بار بار پاکستان کو کرائسس سے نکالا ہے دیکھیں نا انہوں نے نظریہ ضرورت کے تحت فیصلہ کیا یا انہوں نے آئین کے تحت فیصلہ کیا جو فیصلہ آیا وہ مانا گیا وہ فائنل تشریح ہو گیا دستور کی اور لگ ہو گیا that's all ٹھیک اب اس میں آہ دوسری راہ یہ ہے کہ جی آہ وزیراعظم بھی یہ کہتے ہیں آہ پی ٹی اے کے آہ سابق وزراء بھی اب ان کو سابق وزرائی کہیں گے موجودہ صورتحال میں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جلد فریش الیکشن چاہتے تھے ہم نے اس کی تابعہ اب سبب پیدا کر دی ہے آپ بھرچ کے آئیں گھوڑا بھی حاضر ہے میدان بھی حاضر ہے آپ بھارتے کیوں آپ الیکشن سے سوال یہ ہے نا کہ میں نے تو پہلے بھی ایک بات کی تھی نا کہ آپ نے مرگی جو تھی اس کی گردن آہ مرود دی اور پھر کورما پکا دیا اور مجھے کہا رہے آپ اسے کھائیے میں کہتے ہو میں نہیں کھاتا کہتے ہیں آپ نے زبا کر کے بھی تو کورما ہی پکانا تھا نا ہم نے پکا دیا ہمارا کورما کھا لیجیے ہو سکتا اپنے بار بھی کیوں کرنا ہو میں نے کہا بھائی یہ مردہ مردہ مرگی کہا میں کورما نہیں کھا سکتا اور یہ اس لیے پہلے ایک بنیادی بات ٹیک کرنی ہوگی ہم ہم کہاں ہمیں جو بھی آتا ہے ہمارا لیڈر وہ میں پیچھے کی طرف دھکیلتا ہے خان صاحب سے کتنی امیدیں تھی ہماری اور آج چار اپلائر ہے میں اس پہ بھی آتا ہوں چار اپلائر لزر فکر علی بھٹو شہید آج ہی کے دن انہوں نے فانسی دی گئی تھی اور آج ہی کے دن گھڑی خدا بخش میں ہیلیکاپٹر کے ذریعے ان کا تابوت وہاں پہنچا تھا ایک بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین شاہم صاحب دیکھئے حضرت مولانا بھی آج مخاطب ہوئے ان کا جی آپ کہتے ہیں فریش الیکشنز کی بات کرتے ہیں ہم بھی فریش الیکشن چاہتے تھے لیکن آئین مجروع ہو چکا ہے ہم پہلے آئین بحال کرنا چاہتے ہیں واقعی آئین مجروع ہوئے بلکل ہوا کیسے اس لیے کہ جب قرارداد جس وزیر آزم کے خلاف قرارداد عتم میں اعتماد من پیش ہو چکی ہو وہ اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتا اور جب قرارداد ہاؤس کے سامنے پیش ہو چکی ہو تو سپیکر اپنی رولنگ کے ذریعے اسے مسترد نہیں کر سکتا جو پہلا نکتہ آپ کا کہ جب قرارداد پیش ہوئی ہو تو وزیر آزم اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتا یہ بات درست ہے لیکن انہوں نے اسمبلی تحلیل اس وقت کی جب سپیکر نے قرارداد کو مسترد کر دیا کیونکہ غیر آئینی طور پر کیا سپیکر کو یہاں قاصل نہیں تھا دیکھے نا خان صاحب کے پاس یہ راستہ تھا ہم تو ان سے گزارش کرتے رہے کہ وہ جب جب ان کو دھنکی دی جا رہی تھی کہ ہم یہ قرارداد پیش کریں گے وہ کہتے ہیں آئیے الیکچنگ کرا دیتا ہوں جب قرارداد پیش ہو گئی تھی اس وقت بھی بات چیت کر لیتے انہوں نے اس وقت تو یہ کہا کہ میں شکر گزار ہوں یہ قرارداد جو ہے پیش کی اپوزیشن نے دیکھئے بات مجھے اصولاً اس سے اتفاق ہے کہ فیصلہ تو لوگوں نہیں کرنا ہے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے لیکن وہ ہر فیصلے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اب شادی کا بیعہ کا نکاح کا طریقہ ہوتا ہے لڑکی پہلے اٹھا کے اغوا کر کے لے نکاح نہیں پڑھاتے اس سے اب یہ اچھا ٹھیک ہو گیا لیکن اس کے ساتھ پیرلل جو صدر مملکت نے خط لکھ دیا انہیں جسس گلزار اس کی بنیاد ہے نا جسس گلزار کا نام دے دیا اگر اگر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے یہ پروسس جو نئے الیکشن کا ہے اس سے جاری رکھا جائے تو پھر اپوزیشن کو اس سے کوپریٹ کرنا چاہیے اور وہ جاری رکھنا چاہیے نہیں انہوں نے کا ہم کوپریٹ نہیں کریں گے پی ٹی آئی نے نام دے دیا جسس گلزار کبھی فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جانا چاہیے میرے قل آج نہیں آیا کل آ جائے گا سپریم کورٹ تو جلدی میں فیصلہ کرنا چاہی تھی اس کے جا کے جلدی نبٹا دے کے اس کو اب ہمارے فاروق نایک صاحب نے کہا وہ تیار نہیں آجا تو بعد یہ وکیل جو تیاری کر کے آئے تاکہ یہ معاملہ ایک کا دن میں نبٹ جائے ہمیں میں تو عرض کرنا تھا آپ سے خان صاحب جو ہیں وہ بڑی ایک مضبوط پاورفل شخصیت ہے ہمیں ان کا ایک فین کلب بھی ہے لیکن ان کی اپوزیشن بھی ہے اس کو نہ بھولے آج چار اپریل ہے آج ہمیں یاد بلاتا ہے دولفکار علی بٹو مرہوم کی پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین سیاست دانوں میں سو بشمار ہوتے ہیں اور یہ یہ جو انیس ستیہتر کا دستور ہے دستور ہے ان کی ان کی ان ان کے وزارت عزمہ کے دوران ہمیں نصیب ہوا یہ صدر تھے اس وقت وہ تو ان کی ان کا بڑا کونٹیویشن ایس دستور انہوں نے اپوزیشن کو ساتھ بلا کے یہ دستور بنایا لیکن بدقسمتی سے عزمہ علی بھٹو صاحب اور مجیب اور رحمان کے درمیان مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے ملک تقسیم ہوا یہ بھی ایک طریق ہے پھر اس کے بعد دستور بنا لیا ایٹمی پروگرام کا آغاز کر دیا ملک تقسیم ہوا بزاری بات ہے ہماری تاریخ کا ایک بڑا ہی تکلیف دے یہ علمی ہے چپٹر ہے جو ہمیشہ رہے گا تقسیم ہونے کی وجہ آئین مجروع ہونا تھا آئین کا نہ ہونا تھا آئین کی کچھ صورتحال تھی یا کچھ اور بنیادی وجہ کچھ اور تھی آئین اگر ہوتا اس وقت آئین منفوق کر دیا تھا عیوب خان نے انیشت چھپن کا جب انہوں نے نیا آئین بنایا اس پر اتفاق نہیں تھا اس پہ ہنگام آتا جب انہوں نے اس کو بھی منفوق کر دیا اور آئین نیا بنانے کی کوشش شروع ہوئی تو آئین کانسٹیٹویشن میکنگ کے پروسس میں پاکستان دو لفت ہو گیا یاد رکھیے اتنی بڑی اہمیت ہے یہ آپ بہت بڑا جملہ دا کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کانسٹیٹویشن کانسٹیٹویشن کی سورچن کی وجہ سے پاکستان دو ٹکڑے ہوا اگر کانسٹیٹویشن موجود ہوتا پاکستان کا کبھی یہ شروع نہ ہوتا جہری بات ہے کیمپیٹ موجود ہے جس کے اندر اپریٹ کیا جا سکتا جس کے اندر جماعتیں بیٹھ سکتی ہیں کوئی گائیڈ نہیں ہوتی جب زلفقائی بھٹو صاحب کو ہم یاد کرتے ہیں آج 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 جس صورتحال میں اہم ہیں یہ اور چار اپریل جس ان بھٹو صاحب چار انیس ست تہتر کا تصور بنا اس کے بعد اپوزیشن سے ان کی نہیں بنی محاذ ارائی ہوئی الیکشن ہوا اس پہ دھاندلی کے الزامات لگے پھر دوبارہ انتخابات پر تبجوتا ہوا لیکن اس کے انتظامات پر بحث ہوتے ہوتے طول پکڑ گئی ہے مارشلہ نافذ ہوا اور مارشلہ دور پھر ان کے اوپر ایک مقدمہ قتل کا جو ان کے دور میں ہی درج ہوا تھا وہ احمد و قصوری ان کے احمد نے تھے انہوں نے درج کر آیا تھا ان ان کی گاڑی پر حملہ ہوا ان کے والد اس کا نشانہ بن گئے ان کے قتل کی پاداش میں ان کو فانسی پہ لٹکایا گیا اور چار جج سپریم کورٹ کے انہوں نے کہا ان کو فانسی ملنی چاہیے تین نے کہا ان کو بری کرنا چاہیے جرم ثابت نہیں ہو سکا توقع تھی کہ فانسی کی سزا نہیں دی جائی لیکن دی گئی اور اپوزیشن جو تھی اس وقت ذلفکار علی بھٹا صاحب کی اپوزیشن میں سے کسی نے حرف تازیت نہیں ادا کیا نہیں کیا نہیں کیا اللہ اللہ یہ بھی وقت تھا یہ بھی دیکھیں نواب زادان رسول اللہ خان نے ایک تازیت کا پیغام بھیجا چپکے چپکے جب ان کے کارکنوں کو پتا چلا ان کو اپنی وضاحت دینی مشکل ہوگی جذبات اتنے بر افروختہ ہو گئے تو لیڈرشپ جو ہیں اگر اپنے کارکنوں کو اس طرح بھڑکاتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف اور ایک دوسرے کو اس طریقے سے محاضرہ کرتی ہیں تو پھر دیکھئے یہ نتیجے نکلتے ہیں وہ سبق دے گئی ہے بٹو صاحب کی فاسیوں میں باقی تو معاملہ چھوڑیے عدالتی کیا تھا مقدمہ کیا تھا اس کی تفتیش کیا تھی اس پہ الزام کیا تھا اس کا شکایت کنندہ کیا تھا اب بھی زندائب احمد اکسد اس کو چھوڑے اصل بات یہ تھی اپوزیشن اور حکومت ایک دوسرے کے در پہ خون کے پیاسے ہو چکے کوئی ورکنگ لیشن بٹو صاحب کی فاسی نہیں ہو سکتی تھی اگر اپوزیشن کے ساتھ ان کا اس طرح خونی خون کا یعنی خون کے پیاسے تھے خون کے پیاسے نہ ہوتے دونوں دونوں اور آج ہم اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا تھا آج ہم آج دیکھیں نا سارا شاہم صاحب آج تینتالیس پرس ہو گئے ہیں مجھے تو وہ تصفیر صبح سے ہانٹ کر رہی ہے جب ایک ویرانے میں ایک ہیلیکاپٹر اترا ہے مجھے کتنا افسوس ہوتا ہے اس میں ایک تابوت میں ایک لاش ہے اب میں یاد کرتا ہوں اس شہید شخص کی جس نے آئین دیا جو بڑا مقبول ترین لیڈر تھا اور خاموشی سے اس کی نماز جنازہ اور آج بھی آج بھی جس کی پارٹی ایک بڑی پارٹی ہے جو ملک کو جوڑتی ہے وفاقی پارٹی ہے پی فیس پارٹی اور اس کے اس کے اس کے جنازے میں لوگوں کو شریک ہونے کی اجازت نہیں دی گئی نہیں دی گئی نہیں دی گئی بلکل وہ بھی ایک تصویر ہے جس میں چند ایک چند افراد نے نماز جنازہ ادا کر دی اب لاکھوں لوگ جاتے ہیں اور فاتحہ پڑتے ہیں تو میں عمران خان صاحب ہوں مولانا فضل الرحمن ہوں نواز شریف صاحب ہوں زرداری صاحب ہوں شہباز شریف ہوں کوئی ہو ان کو کہتا ہے خدا کے لیے تاریخ سے سیکھیں تاریخ سے سبق سیکھیں چار اپریل سے سیکھیں ایک دوسرے ایک دوسرے کو زندہ رہنے کا حق دیں مقابلہ کریں کھیل کریں قوائد کے مطابق کریں لیکن یہ کہنے دیجئے کہ ہماری جو دستیاب خیادت ہے شاید ان کے ہاں انا پرستی زیادہ ہے مشیر مناسب نہیں ہے کوئی مہم جوئی کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ اس جانب جاتی نہیں ہے جس جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں جانا چاہیے دنیا میں جمہوریت کہتے چلتی ہم پاکستانی ہیں ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں ہمارا مرنا جینا ایک ہے کیسے ہم پاکستان پہ ابتلاہ آئے کوئی محفوظ رہ سکتا ہے کیا ہم کس حد تک جائیں گے بھائی آپ سپورٹس مین سپیرٹ کا مطابق کریں یہ ایک میچ ہے سیاست کو میچ کی طرح کے لیے کرکٹ میچ کی طرح جنگ کی طرح لڑے ایک دوسرے کے ساتھ خدا کے لیے اب بھی کوئی سوچ لیں سمجھ لیں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح نہ کریں قوم کو تقسیم نہ کریں قوم کو ایک دوسرے کے ساتھ نہ الجائیں اب بھی کیا بہران کا حل سیاسی ہے یا اب صرف عدالت سے آئے گا حل بھئی عدالت اب جب کرے گی فیصلہ اس سے راستہ نکلے گا مجبوراً آپ کو اسے قبول کرنا پڑے گا اور اس کے بعد اگر عقل دے دے اگر اللہ تو سیاستدان پھر بیٹھ جائیں اس راستے پر چلنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ کوپریٹ کر لیں مگر اب بنیادی معاملہ تو اب عدالت ہی کو کرنا پڑے گی ایک اہم سوال یہ رہ گیا کہ جس آرٹیکل فائف کی بنیاد پہ سپیکر نے رولنگ ڈیسمس کی اس آرٹیکل فائف کے طلاق اور اس ایک معاملے پر کیا آلہ سطحی تحقیقات ہوئیں کیا پارلیمان میں وہ معاملہ زیر بحث آیا ڈیبیٹ کی فارم میں اور کیا ایسا کرنا سپیکر کا کہ ویڈاوٹ اینی ڈیبیٹ یا ویڈاوٹ اینی پراپر انویسٹیگیشن صرف ایک منسٹر کی بات سن کے پانچ کا طلاق کر کے رولنگ مسترد کرنا یہ عمل گیسا تھا یہ بہت انفارچنیٹ ہے اس لیے تو کہتا ہوں اس رولنگ نے آئین کو کی جڑے حالہ دی ہے جمہوریت کی جڑے حالہ دی ہے کاش ہمارا عدالتی فیصلہ جو ہے ہماری جڑوں کو دوبارہ زمین کے اندر پیوست کر سکے ملکو ٹھیک کریں شام صاحب یہاں پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا ناظرین ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد ناظرین اس کے ساتھ کی آج کے پروگرام کو وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی کل تب تک لیجازت اللہ حافظ موسیقی